کمیسٹی بھائی سندیب سرما میں آپ کا سواگت ہے میں اس چینل میں آپ کو پڑھا ہوں گا کمیسٹی جو آپ کو لے سکسس کی اور اس لیے چینل کو دیکھتے رہیں اور سبسکرائب کریں آج کی اس کلاس میں ہم ریڈ پٹوار اور ایسائی کے بارے میں مول کنسٹ پڑھیں گے آپ کے لئے جنرل نولیج کا کوئیشن ہمارے سامنے جو سکرین پر لیفٹ ہینڈ پر جو فوٹو ہے وہ جٹالہ سادو کی ہے جٹالہ سادو کی عمر کتنی ہے تو ہم پڑھیں گے مول کنسٹ تو مول کنسٹ کے بارے میں جس میں سب سے زیادہ جس نمبر کا اپیوگ ہوتا ہے اسے ہم ایوگیڈرو سنکھیا کہتے ہیں تو ایوگیڈرو سنکھیا کتنی ہوتی ہے کہاں سے آئی کس نے بنائی یہ سب باتیں ہم اس چپٹر میں سیکھنے والے ہیں ایوگیڈرو سنکھیا کا مان ہوتا ہے 6.02 10 رجز ٹو پاور 23 سب سے پہلے اوش بول نے مول سبد کا پرتبطابط کیا جو ایک لیٹن سبد مول سے لیا گیا تھا اس کا مطلب ہوتا ہے ڈھیر مطلب انہوں نے پدارت اور پرمانوں کو اڑوں کے ڈھیر کے روپ میں بیچار کیا اور 1967 میں مول کو پدارت کی اکائی سپائر کر لی گئی تو ہمارا کوئشن یہاں سے آ سکتا ہے کس سال میں مول کو پدارت کی مول اکائی مانا گیا تو وہ سال ہوگی 1967 اب اگلا کوئشن آئے گا مول کا ادھار کیا ہے تو مول کا ادھار بچوں کاربن ٹول ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اب کیا ہے ادھار کاربن ٹول میں جتنے پرمانوں ہوں گے اسی کو مول کہتے ہیں اب ہمیں کیسے پتا لگے کہ کاربن ٹول میں کتنے پرمانوں ہیں کیونکہ پرمانوں کو ہم گن نہیں سکتے تو ایسٹن نام کے بیگیا نکنے سب سے پہلے کاربن کے ایک پرمانوں کا بھار نکالا تو ایک کاربن پرمانوں کا بھار ایک پوائنٹ نو نو انٹو دس کی گھات مائنس تیس گرام ہوتا ہے تو ایسٹن نے ہمیں یہ بتا دیا کہ کاربن کے اس پرمانوں کا بھار اتنا ہوتا ہے اب ہم دیکھیں گے آگے تو آپ دیکھ سکتے ہیں 1.99 1.99 انٹو دس کی گھات مائنس تیس ایک کاربن پرمانوں کا بھار ہے تو ارتھات کیا معلوم پڑا اتنے بھار میں کاربن کے کتنے پرمانوں ہیں تو اس سے پتہ لگا ایک پرمانوں تو ہم نے آگے لکھ لیا اتنے بھار میں ایک پرمانوں ہے تو اب 12 گرام میں کتنے پرمانوں ہوں گے تو 12 گرام میں اپستت پرمانوں کاربن کے ہوں گے ایک بٹا ایک پوائنٹ 99 انٹو دس کی گھات مائنس تیس اور اوپر گنا 12 جب ہم ان دونوں کو ہم نے گنا کر دیا تو سنکھیائی 6.02 دس کی گھات تیس جس کو ہم ابوگیدرو سنکھیا کہتے ہیں تو جس میں بھی اتنے پرمانوں ہوں گے جس میں بھی اتنے پرمانوں ہوں گے اسے ہم مول کہیں گے اگر کوئی کہے کلاس میں اتنے بچے ہیں 6 انٹو دس کی گھات تیس تو ہم کہیں گے کلاس میں ایک مول بچے ہیں اگر کوئی کہے میرے پاس اتنا روپیہ ہے 6.02 10 ریس ٹو پاور 23 تو ہم کہیں گے ایک مول روپیہ ہے اگر کوئی کہے میرے پاس 6.02 10 کے گھات 23 پینسل ہیں تو ہم کہیں گے میرے پاس ایک مول پینسل ہے اس طرح یہ نمبر کو ایوگاڈرو نمبر مان لیا گیا اور اسی کو ایک مول بھی کہتے ہیں تو کل ملا کر جس میں بھی اتنی چیزیں ملیں ٹھیک ہے نا وہ ہوگی ایوگاڈرو سے تو ہم چلتے ہیں آگے اب ایویو کیسے نکالیں گے ایویو نکالنے کے لیے ہم ایک سے ایوگاڈرو سنکھیا کو ڈیوائٹ کر دیں گے تو ایوگاڈرو سنکھیا کا مان 1.6 انٹو 10 کے گھات 23 جو 1.66 انٹو 10 کے گھات مائنس 24 گرام آتا ہے تو ایک ایویو کا مان بیٹا 1.66 انٹو دس کی گھات مائنس 24 گرام ہو گیا جو ایک ایمپورٹنٹ پروپرٹیز ہے اور ہم کو آنی چاہیے آج کل ایویو کی جگہ پر یو لکھتے ہیں اور یو برابر 1.66 انٹو دس کی گھات 24 ہو جائے گا یو کا مطلب یونیفائیڈ ماس بھی ہوتا ہے تو ہم نے یہاں پر سیکھ لیا ہے ایویو کتنا ہوتا ہے ایک کی ایمیو کس کے برابر ہوگا یا پھر ایک یو کس کے برابر ہوگا اور ہم چلتے ہیں نیکس پیج پر اور دیکھتے کیا پڑھتے ہیں اب مول نکالیں گے اگر بھار دیا ہو اگر بھار دیا ہو تو مول کیسے نکالیں گے تو ہم کیا کریں گے اس کے بھار کو اس کے انو بھار یا پرمانو بھار سے بھاگ لگا دیں گے تو اگر ہمیں کسی کا بھار دیا ہو تو ہم بھار کو انو بھار یا پرمانو بھار سے بھاگ لگا دیں گے بھار و اور انو بھار م یہ پہلا طریقہ دوسرا طریقہ یدی آیتن دیا ہو یدی آیتن دیا ہو لیٹر میں تو ہم کیسے مول نکالیں گے تو ہم آیتن لیٹر کو آیتن لیٹر کو آیتن 22.4 سے بھاگ لگا دیں 22.4 ایک مول کا فکس آیتن ہے کسی بھی گیس کے 22.4 لیٹر میں ایک مول پدار پایا جاتا ہے لیکن اگر آیتن ایمیل میں دیا ہو تو لیٹر میں ایک لیٹر میں ایک ہزار ایمیل ہوتے ہیں تو 22.4 لیٹر میں 22.4 ایمیل ہو جائیں گے تو اگر آیتن ایمیل میں دیا ہو تو 22.4 س گنا کر تیسرا کل سیم یدی ہمیں کن دیے ہو کن انو دیے ہو یا پرمانو دیے ہو تو مول کیسے نکال ہوتا ہے لیکن گرام اور ایٹم کے بیچ میں اگر گرام کے بعد آف آگیا تو پھر یہ مول نہیں رہے گا ٹھیک ہے نا ون گرام آف آئرن ایٹم لکھا ہوا ہو تو بیٹا اس کا مطلب ایک گرام ہی ہوگا یہ بہت ہی مہت پون انفارمیشن ہے کہ ون گرام آئٹم آف آئرن کا مطلب ایک مول ہو سکتا ہے یہی ویٹ میں آ جائے سمپل سا کہ ایک گرام آئٹم آف آئرن میں کتنے مول ہوں گے تو ایک گرام آئٹم آف آئرن میں ایک مول ہوں گے ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کچھ سرل کوئشن جو ہمارے اگزام میں آ سکتے ہیں تو یہ انسی آٹی کا تین پوائنٹ تین نمبر کا کوئشن ہے جس میں کہتا ہے مولوں کی سنکھیا کا پرکلپن کیجئے مول نکالنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے والے ادھارن میں بھار دیا ہے بائی باون گرام ہیلیم دے رکھی تو ہم نے ڈبلو بٹا ایم لکھ لیا ڈبلو باون گرام تھا ہیلیم کا پرمان اُبھار چار تھا بھاگ لگا دیا تیرے مول آ گیا تو ہیلیم کے مول ہو گئے تیرے مول اب ہم چلتے ہیں دوسرا کوئشن دوسرے کوئشن میں آپ دیکھ سکتے اس نے ہمیں کڑوں کی سنکھیا دے رکھی تو ہم نے کڑوں کی سنکھیا والا ستر لگا دیا اوپر کڑ اور نیچے ابو گیدر سنکھیا 6.02 10 کی گھات تیس اس نے ہمیں کڑ دے رکھی ہے 12 into 0 44 into 10 کی گھات تیس ہم نے اس کو بھاگ لگا 6.02 2 into 10 کی گھات تیس سے کڑ دیا ہم کو 2 مول پرابت ہو گیا تو دوسرے والے میں مول ایک تیسرا ادارن یہاں نہیں ہے تو میں لکھتا ہوں کہ اگر لیٹر میں دے رکھا ہو تو کیا کریں تو لیٹر میں دیا ہو تو وہ ہم کو question کہہ رہا 5.6 لیٹر اوٹو میں مول کتنے ہوں تو ہم نے ستر لکھا اس کا ستر ہو جائے گا 2 لیٹر بٹا 22.4 لیٹر ہم نے 2 لیٹر کی جگہ 5.6 لیٹر رکھ دیا اور 22.4 سے بھاگ لگا دیا ہم کو پرابت ہوا 1 بٹا 4 جو برابر ہوگا 0.25 مول کے تو ہم نے یہاں پر مول نکالنے کے سیدھے سیدھے 3 طریقے سکھے بھار آئیتن اور کن اب ہم چلیں گے نیکسٹ کی اب جو ہمیں کوئشن دے رکھا ہے ہم اس کو سول کرنے کی کوئشن کریں تو ہم نے اس کوئشن کو بڑھا کر لیا اور اب ہمیں کوئشن دیکھنے لگا ہے تو ہمیں کڑوں کی سنکھیا نکال لیے کڑوں کی سنکھیا نکال لیے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا تین ستر آپ کو بتائی تھی تو ہم ہم تین ستر میں دیکھیں گے کیا دیا ہے کیا پوچھ رہے تو پہلے کوئشن میں بھار دیا ہے اور کڑ پوچھ رہے تو ہم نے تین میں سے دو ستر کو آمنے سامنے لکھ لیا ٹھیک ہے اب ہمیں نکال لیے کڑوں کی سنکھیا کڑوں کی سنکھیا تو ہم نے کیا کیا دولو کی جگہ پر ہم رکھیں گے چیلیس اور نیچے اس کا پرمان اُبھار تیز جو کوئشن میں دیا ہوگا کڑوں کی سنکھیا ہم کو نکال لیے اس کو ہم نے ایکس مال لیا اور نیچے ایو گردر سنکھیا کو رکھ دیا بھاگ لگایا بھاگ لگانے سے یہ چھالیس دو کر کٹ گیا دو نیچے نہیں اوپر آئے گا گناہ کرنے سے ہمیں آنسر مل جائے گا ٹھیک ہے نا بارے انٹو دس کی گھات تیس بارے انٹو دس کی گھات تیس تو بارے انٹو دس کی گھات تیس اس کا آنسر ہوگا ٹھیک ہے نا تو ہم بارے انٹو دس کی گھات تیس فائنل آنسر آ گیا تو 2 اوپر آ جائے ٹھیک ہے اب ہم چلیں گے دوسرے کی طرف دوسرے میں اس نے بھار دے رکھا ہے تو 8 گرام آکسیجن آکسیجن کا بھار 32 گرام ہوتا ہے کیونکہ ایک آکسیجن سولہ ہوتی ہے اوپر کڑوں کی سنخیہ لگ دی 6 0 to 10 raised to power 23 تو یہ ہمارا ہو جائے گا کتنا 1 5 چکہ نا 1 5 into 10 کی گھات تی ہی سا جائے گا 6 پوائنٹ کینچ گوڑا کریں گے تو 8 اور 6 اوپر چلے جائیں 32 نیچے ہو جائے گا 8 چوک 32 ہو جائے گا اور 4 سے 6 کو بھاگ لگائیں گے تو 1 5 into 10 کی گھات 23 ٹھیک نا انو کی سنخیہ آ جائے گی تو ہم نے یہ ncrt کا ایک اور important question دیکھ لیا پھر بچوں میں آپ کو کہوں گا سب سے important ہے 1 gram atom of iron میں کتنے mol ہوں گے تو 1 gram atom of iron میں 1 mol ہوگا ٹھیک ہے تو ہم چلتے ہیں دیکھتے ہیں کچھ اور important question یا important بات تو ہمارے سامنے نیا page آ گیا ہے اور ہم important بات باپس repeat کر رہے ost wall نے سب سے پہلے mol concept کے بارے میں بتایا جس کا آدھار carbon بارے تھا carbon بارے کے آدھار پر اتنے کڑ نکلے جس کو ہم ایک mol کہتے ہیں ایک ایم نکالنی کے لیے 1 y این اے سے بھاگ لگا دیں گے یا اس کا مان ہو جائے گا 1.66 into 10 کی غات minus 24 جو important ہے اور read پٹوار آدھی کے اگزام کے لیے کام آسکتا ہے 1 gram atom برابر ایک mol ہوتا ہے جو سب سے مہتپور question ہو سکتا ہے اور 1 gram molecule کا مطلب بھی ایک mol ہوتا ہے تو 1 gram atom یا 1 gram molecule لکھا ہو تو اس کا مطلب ایک mol ہو جائے گا اس کو یاد رکھ لیں copy کھول کر لکھ لیں 3 ستر ہیں w bata m 22 point 4 اور anu bata 6 point 0 2 10 کے ghat 20 یہ 3 ستر یاد کر لیں سمانت اتنا آپ کیا نہیں آئے گا اور یہ جو volume ہے اس کے لئے ایک important بات صرف gas پر ہی لگے گا اگر اس نے ہمیں drop کا question پوچھ لیا تو پھر 22.4 والا concept fail ہو جائے گا اور ایسا question یہ آئے گا کہ ایک mole جل کا item کتنا ہوگا ایک mole جل کا item کتنا ہوگا گیاد کرو تو بچہ یہاں دیکھے گا اور وہ کہے گا ایک mole یہاں پہ بچے وہ سوچتے ون mole کا item 22.4 لیٹر ہوگا تو 22.4 کو ٹھیک کر دیتے ہیں لیکن جو غلط ہوگا کیونکہ یہ درب ہے تو درب کا item نکالنے کے لئے ستر ہوتا ہے درب کا item نکالنے کا ستر ہوتا ہے بھار بٹا density تو mass بٹا density سے رکھیں گے تو H2 گرام پر ایمیل سے بھاگ لگا دیا تو دیکھو گرام سے گرام کٹ گیا اور جل کا item 18 ایمیل آگیا ہے جو ڈائریکٹ آپ یاد کر سکتے ہو ایک مول جل کا کمرے کے تاب پر 18 ایمیل ہوتا ہے تو ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ ریٹ کے لئے بہت ریٹ پٹوار ایسا آدھ کے لئے اتی مہت پون ہے تو ہمیں کیا یاد کرنا ہے کاربن ٹویل اس کا آدھار ہے اوست بول نے دیا تھا ایک ایمیو کا مان کیا ہوتا ایک گرام ایٹم کو ون مول کہتے ہیں ون گرام مولیکیول کو بھی ون مول کہتے ہیں اور یہ تین ستر صرف اتنا ہی مہت پون ہے ریٹ کے لئے